تلنگانا کے چیف نیسٹر ریونت رڈی کی خیادت میں ریاستی وزراء اور اراکین اسمبلی نے میڈی گڑھا بیرش کا تفصیلی مہینہ کیا سابقہ بیارس حکومت کے کلیشورم لیفٹ سکیم کے حصے کے طور پر بنائے گئے میڈی گڑھا بیرش کے ستنوں میں درار پرنے اور ستن چھک جانے کے مواملے کے بعد وزیراعلا ریونت رڈی کی اشارت میں ڈیفٹی چیف نیسٹر بھٹی وکرمار کا وزراء اور اراکین اسمبلی کا ایک گروپ تو منگل کیسے پہر میں دیگڑھا بیرش پہنچا اور تمام نے ستنوں کا بارک بینی سے مہینہ کیا دریانسنا گودہ ورید ندی کے تاز میں متاثر ہونے والے ستنوں کی دیواروں کی بھی جانچ کی گئی وسیر اعلیٰ اور وزراء نے آپ پاشی حکام کو اس سلسلے میں مکمل تفصیلات حاصل کرنے اور وہ جوہات جاننے کی ہدایت جاری کی ہے سیدھی پیٹزلے کے گنگاپور اور چینہ کوڑرو گاؤں کے کسانوں نے رنگا نائک ساغر سے زیراعت کے لیے پانی مہیا کروانے کا مطالبہ کرتے ہیں رنگا نائک ساغر سے پانی مہیا کروانے کا مطالبہ لے کر احتجاج کرنے والے کسانوں کا کہنا ہے کہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے پسلے سوک رہی ہیں انہوں نے مطالبہ حکام سے فوراں آبی سربراہی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کرتے ہوئے رنگا نائک ساغر سے فوری طور پر پانی نہ چھوڑنے پر خودکشی کرنے کا انتباہ دیا ہے وزیراعظم نریندر موڈی متحدہ عرب امارات اور خطر کے دورے پر روانہ ہوئے ہیں وزیراعظم موڈی منگل کو متحدہ عرب امارات کے دو روزہ دورے کے لیے روانہ ہوئے عرب امارات پہنچنے پر وہ صدر شیخ محمد بن زائد النہیان سے ملاقات کریں گے جبکہ چودہ فروری کو دبائی میں منعقید ورلڈ گورنمنٹ سمیٹ میں شرکت کرتے ہوئے عالمی رہنماوں سے مخاطب ہوں گے وزیراعظم مہاں سے دو روزہ دورے پر خطر روانہ ہو جائیں گے جہاں پر وہ امیر خطر شیخ تمیم بن حماد الثانی سے ملاقات کرتے ہوئے دو طرف تعلقات وہ دیگر اہم امور پر گفتگو کریں گے بی آریس کے عراقی نے اسمبلی کے تی آر اور ہری شروع کو این ایسی یو آئی کے کارکنان کے احتجاج کا سامنا رہا ناراس کارکنان نے کٹی آر ہری شروع واپس جاؤ کنارے لگائے بھارت راشتی سمیتی کے سرورہ کسی آر کی جانب سے کرشنا ندی کے پانی کے تحفظ کے لیے نل گنڈا میں جلسے آم منعقید کیا گیا جلسے آم میں شریک ہونے کے لیے جانے والے سرسلہ امیلے کٹی آر اور سیدھی پیٹ امیلے ہری شروع کو ویٹی کالونی میں نس یو آئی کارکنان کے احتجاج کا سامنا رہا کارکنان نے کٹی آر اور ہری شروع کی بس پر انڈے پھینکے سیاہ ٹی شیٹ میں ملبوس کارکنان میں بس کو روپتے ہوئے واپس جاؤ کے نارے لگائے موسیقی 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 تلسانی عیسائی کی رن یادوں نے بیارس سربراہ کیسی آر کے ذریعت امام نل گنڈا میں منقض جلسے آر میں شریک ہونے والے بیارس لیڈرس اور کارکنان کی گاڑیوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا دریائے کریشنا کے پانی کے تحفظ کے لیے بیارس سربراہ وصابق وزیراعلا کیسی آر نے نل گنڈا میں ایک جلسے آر منقض کیا جلسے آر میں شرکت کے لیے شہر ہیڈرباد سے بیارس لیڈرس اور کارکنان ایک رالی کی شکل میں نل گنڈا کے لیے روانہ ہوئے سکندرباد پارلیمانی حلقے کے انشاز تلسانی سائی کیرن یادوں نے ان لیڈرس اور کارکنان کی گاڑیوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا شہر ہیڈرباد پولیس کمیشنر کیسی نیواز رڈی نے ساؤت ویس زون پولیس کی زیر احتمام آٹو اور ٹرک ڈرائیور سمیت سٹریٹ وینڈرس کے لیے منقض کیے گئے ٹرافک آگاہی پرگرام میں بطور مہمانی خصوصی شرکت کی ہیڈرباد سیٹی پولیس کے ساؤت ویس زون کی جانب سے نیشنل روڈ سیفٹی منت کے چلتے ٹرافک آویرنس کا پروگرام منقض کیا گیا تاکہ آٹو ڈرائیورز ٹرک ڈرائیورز اور سٹریٹ وینڈرس میں ٹرافک خوانین سے مطالق شعور ویدار کیا جا سکے سی پی ہیڈرباد کے سینیواز رڈی نے اس موقع پر بطور مہمانہ خصوصی شرکت کی اپنے خطاب میں انہوں نے ٹرافک خوانین پر عمل آوری سرک حادثات کے صدبہ پودیگر اہم موضوعات پر روشنی ڈالی بیسٹ حسد الدین ہوئی سی صدر کلہین مدلس اتحاد المسلمین نے بیہار میں اے آئی ایم آئیم کے رہنما عبدالسلام کو پائرنگ کر کے حلاق کرنے کے واقعے پر گہرے رنج کا اظہار کیا اور نتیش کمار کی حکومت میں لاؤ اینڈ آرڈر کی صورتحال پر سوال اٹھائے صدر کلہین مدلس اتحاد المسلمین بیسٹ حسد الدین ہوئی سی نے پارٹی دفتہ دارو سلام میں میڈیا کے لمایدوں سے بات کرتے ہوئے ریاست بیہار میں اے آئی ایم آئیم رہنما عبدالسلام کو فائرنگ کر کے حلاق کرنے کے واقعے پر رنج و غم کا اظہار کیا اور کہا کہ نتیش کمار دور حکومت میں لاؤ اینڈ آرڈر نہیں ہے بیہار کے وزیرالہ پر تنقید کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اپنی کرسی بچہ و کھیلوں کے مقابلے سے اگر وقت مل جائے تو نتیش کو کام بھی کرنا چاہیے انہوں نے صرف مدلس لیڈرز کو نشانہ بنانا پر سوال اٹھایا اور پوچھا ہے کہ کیا ان کے اہل خانہ کو انصاف مل پائے گا کسانوں کے دہلی مارچ کو لے کر بیسٹ او ویسی نے موڈی حکومت کو نشانہ بنایا اور کہا کہ یہ موڈی حکومت کی ناکامی ہے انہیں ایم ایس پی گارنٹی کے مطالبے کو پورا کرنا چاہیے تھا کسان سوامی ناثن کمیٹی کے فارمولے کے نفاظ کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں حکومت وقت کیوں زائع کر رہی ہے صدر مجلس نے دہلی آنے والے کسانوں کو روکنے کے لیے کیے گئے اخدامات پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کسانوں کو ایسے رکا جا رہا ہے جیسے پڑوسی ملک کی فوج آ رہی ہو انہوں نے وزیراعظم سے کسانوں کے مطالبات مان لینے پر زور دیرتے ہوئے کہا کہ انتخابات قریب آ رہے ہیں کسانوں کے مطالبات مان لینے سے حکومت کو فائدہ پہنچے گا محکومہ انزداد رشوت ستانی کے عوضیداؤں نے میرچل ملک کاجگری زیلے کے شامیر پیٹ منڈل کے تحصیل دار ٹی ستیا نارائنا اور اس کے ڈرائیور کو دس لاکھ روپیے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھ پکڑ لیا تفصیلات کے مطابق تحصیل دار ٹی ستیا نارائنا نے شکایت کنندہ کے حق میں ریپورٹ لکھانے اور آرازیات سے مطالب پٹہ پاس بک کی جرائی کے لیے فائل کریکٹر کو بھیجنے کے لیے دس لاکھ روپیے رشوت مانگی تھی ایدباد سے تعلق رکھنے والے ایم رمیشہ گری نے اے سی بی سے تحصیل دار کی شکایت کر دی اے سی بی حکام نے تحصیل دار کے دفتر میں چھاپا مارا اور تحصیل دار سمیت اس کے ڈرائیور کو دس لاکھ روپیے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھ گرفتار کر لیا ریاست تلنگانہ کے گروہ کلز اساتے سا نے پرچہ بھون میں دھرنا منظم کرتے ہوئے ان کے دیرینا مسائل حل کرنی کا مطالبہ کیا شرح دباد کے پرچہ بھون میں گروہ کل اساتے سا کا منظم احتجاج دیکھا گیا طبیل عرصے سے ان کے مسائل حل نہ کرنے انہیں ترقی نہ دینے اور تبادلے نہ کرنے سے ناراض اساتے سا نے احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب تک ان کے مسائل حل نہیں کیا جائیں گے وہ پرچہ بھون میں ہی رہیں گے ان کا کہنا ہے کہ سیکڑوں لوگ پریشان ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ ان کی بات سنیں ان کے مسائل کو حل کریں مولانا محمد ساجد احمد خادری نے ان ساڑھ دنوں میں قرآن پاک کا نسخہ تحریر کہتے ہوئے ریکارڈ خائم کر لیا مولانا محمد ساجد احمد خادری نے 6666 آیات کو قلیل مدت یعنی صرف 69 دنوں میں تحریر کرتے ہوئے غیر معمولی کارنامہ انجام دیا اور انٹرناشنل بک آف ریکارڈز نے اپنا نام درش کروا لیا انہوں نے قرآن پاک کا نصفہ تحریر کرنے کا کام یکم ستمبر 2023 کو شروع کیا تھا اور 30 اکتوبر کو تحریر مکمل کر لی تھی مولانا محمد ساجد احمد خادری کے اس کارنامے پر عزیز وخارہ بودیگر نے انہیں مبارک بات پیش کی ہے حضرت ساجد احمد خادری فرخان پاشا تاجی حفظ اللہ تعالی کوئی اس بات کی بسمیم قلب مبارک بات پیش کی جاتی ہے کہ اللہ کے فضل و حول و قوت سے انہوں نے اپنے دست نورانی سے قرآن مجید کو مکمل 29 دن میں لکھ کر انساٹھ دن میں لکھ کر ایک عالمی رکاعت خائم کیا ہے جس کو ساری دنیا تسلیم کر رہی ہے اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت عطا فرمائے اس کے فیضان سے سب کو مالا مالا کیٹ اکیڈمی کے زیر احتمام حیدرباد کے مختلف سکولوں سے ہانگ کانگ خلائی مرکز کے دورے کے لیے منتخب ہونے والے گیارہ طلبہ و طالبات کے لیے ایک تہنیتی تخریب کا اناخات کیا گیا کیٹ اکیڈمی کے جانب سے ٹیلنٹ ٹیسٹ کا اناخات کیا گیا تھا جس میں شہر حیدرباد کے مختلف سکولوں کے طلبہ و طالبات نے حصہ لیا ٹیلنٹ ٹیسٹ میں بہتری مظاہرہ کرنے والے گیارہ طلبہ و طالبات ہانگ کانگ خلائی مرکز کے دورے کے لیے منتخب ہوئے ہیں منتخب طلبہ کے عزاز میں کیٹ اکیڈمی کے جانب سے ایک تہنیتی تخریب منعقب کی گئی ساؤزون کے سابق لی سی پی بابو راو نے تہنیتی تخریب میں بطور مہمانے خصوصی شرکت کی انہوں نے تخریب کو مخاطف کرتے ہوئے پرانے شہر سے آئی پی ایس آفیسر بننے والے لڑکے اور لڑکیوں کو ایک لاکھ روپیے بطور انام دینے کا اعلان کیا اور کیٹ اکیڈمی کے ذمہ داران منتخب طلبہ و طالبات کو مبارک بھی پیش کی موسیقی ہے تو کس سے مل رہا کیا کر رہا اچھا اکمی سے مل رہا ہے تو برا اکمی سے مل رہا ہے کیا ہے وہ پورا دیکھ بال کرنا بابا کا ٹرام ہے آج کل اپنا پران شہر میں چبتر کا منطقہ نے مارنا بہت زیادہ ہو گیا جس کے وقت میں میں گوڑ سٹی میں رہنے ٹائم پہ چبتر مشنم صاحب پہ پورا بچوں کو اٹھا کر راپ مجھے پورا ماباب کے ساتھ میں رہے کیسا رہنا ہے اپنا بہروں کا اجزت کو کیسا بڑھتنا لکھنا ہے یہ پورا وہ لوگوں کو کاؤنس نہیں کرے تھے اس میں بہت بدلہ آیا ہے ویسا ہی اب جیسے کیاٹ اکڈیمی جو جو باہر بھی جا رہا ہے بہت خوشی کے بات ہے اب میرے بھی دل میں مروں رہا ہے کیا بھول کہ میں اکتے بڑھا ہو گیا ڈیس بھی بن کے ریکارڈ ہو گیا میں بھی بچ پڑھ رہے تو یہ سکول میں رہے کہ میں کیسا کہ میں بھی ہاں کا بھی یادتا تھا ہوں ڈیسے کی بھول کہ میں دل کڑھ پڑھا مہنے 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 میرا بچہ بھی بڑھا ہو گیا وہ لوگ بھی نوگری حاصل کر لیا ہے میں جتنے بھی یہ کیاٹ اکڈیمی کا جو ٹیم ہے وہ ٹیم کو میں تجل سے میں گھمارک بات دے رہا ہوں اور آنے والے میں یہ کیاٹ اکڈیمی میں جتے بچے سیلکٹ ہو رہے اس میں کم پر سری آئی ایس آئی ایف ایس آئی پی ایس بانتا بلکے میرے دیکھنے ہوا میں وہ لوگ مبارک بات دیتے ہوئے میں نے جو موقع دیا اس کے لئے میں فکری آنا کرتے ہوئے میں آپ لوگ سے عزاد لے رہا ہوں فکریہ خدا فکری سلام رنگر ایڈی زلے کے مہشورم اسمبلی حلقے کے جلپ علی منسپالیٹی کے وادی مصطفیٰ علاقے میں بنیادی سہولیات کا فقدان ہے پریشان حال مکینوں نے ملے اور مطالقہ کانسلر پر صرف ان کا ووٹ لینے انہیں سڑکیں ڈرینج لائن وہ دیگر سہولیات مہیا نہ کروانے پر سخت ناراض کی کا اظہار کیا بھارت راشتہ سمیتی کی رہنما سبیتہ اندرڈی حلقہ سبلی محشورم کی نمائندگی کرتی ہیں بی آرس میں شمولیت اختیار کرنے سے پہلے وہ کانگرس پارٹی سے وابستہ تھی تب بھی حلقہ سبلی محشورم کی ایمیلے تھی تقریباً دو تا تین میاد سے وہ محشورم کی ایمیلے رہنے کے باوجود بھی جلپلی منسپارٹی کے تحت آنے والے علاقوں میں عوام کو بنیادی سہولیات مہیا کروانے میں ناکام رہی ہے جلپلی منسپارٹی حدود کے کئی علاقے جیسے وادی مصطفیٰ وادی ہدا وادی سالحین الین کالونی گرین سٹی شاہنگر اسمان نگر وہ دیگر میں مسلم آبادی ہے اور رکنے اسمبلی صرف ارتخابی موسم میں ہی ان علاقوں میں گشت کرتی اور مانگ تین نظر آتی ہیں انتخابات کے بعد عوام کو نظر انداز کرنے کا سلسلہ سالوں سے جاری ہے وادی مصطفیٰ علاقے کی عوام کئی برسوں سے سبی تائنگر اڈی اور مطالخہ کانسر کو جیت دلا رہے ہیں لیکن وہ بدلے میں بلیادی سہولیات سے محروم ہیں لوگ سڑکیں ڈرینش پائپ لائن سٹریٹ لائٹس آبی سربراہی جیسے کئی مسائل کا سامنا کر رہے ہیں انہیں شکایت ہے کہ بارہ نمائندگی کے باوجود سے ہر روز سڑک حادثات پیش آ رہے ہیں جبکہ گندہ پانی بہنے کی وجہ سے تافن پھیلنے کی وجہ سے صحت متاثر ہو رہی ہے وادی مصطفیٰ کے مکینوں نے ایمیلے سبی تائنگر اڈی سے انہیں بنیادی سہولیات محیا کروانے کا مطالبہ کیا ہے نمائندگی کے ایجین اسکول کی گلی کی اندر روڈ کی اتنی تکلیف ہے سارے لوگ گر رہے ہیں مردوے بھی اور بچے بھی آنے جانے میں بہت تکلیف ہو رہی نالیوں کا پانی اسکولوں کو جانے آنے بچوں کو اتنی تکلیف ہو رہی گر رہے ایک یونی فرمہ پورے کچھڑ میں لطپت کر کے آ رہے بچے بیمارہ ہو جارے ڈینیش نین کے پانی سے محسنہ ساکت تائم بار ہم لوگا بلا کے اپیل کرے کہ یہاں پہ روڈ دالو ڈینیش نین لالو آ رہے ہاں کرتے بور رہے چلی آ رہے چیئرمن ساپ سینکشن بھی کرے بلکہ سننے مگر یہاں پہ گلی میں کچھ بھی توجہ نہیں دے رہے کچھ ترخی نہیں کر رہی ہماری گلی ہم بیس پچیس سال سے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہم رہ کے کچھ یہاں پہ کر رہے نہیں یہ روڈ بھی ہم جو دالے سب گلی والے مل کے تھوڑے پیسے دال ہمارے لیڈروں کو ہم شکایت کرے آری آری بھوڑے مگر کچھ کر رہے نہیں لگا گل پوش بھی کرے ان کو شالہ بھی اڑھائے پھوڑاں بھی پھنائے پھر بھی وہ لگ آ کے کچھ نہیں کر رہے ایسی سالہ نکل جا رہے بہت تکلیف ہو رہی ہم لگ نہ پینے کے پانی کی سولت ہے یہاں پہ نہ ڈینیش نین کی سولت ہے نہ روڈ کی سولت ہے بچے بیمار ہو جا رہے چیئرمن ساپ گالو بولے تھے ہم کئی سال سے ہم کچھے پڑھ رہے مگر جا رہے جان جا بولنا ہے بول رہے مگر کوئی توجہ نظر ہے ابھی تھوڑے در پہلے انکل گر گیا ان کو مار لگ گیا ان کو ہاسپیٹر لے کے گئے آصیف نگر پولیس نے بغیر اجازت زبا خانہ چلانے اور اونٹ زبا کرنے کے معاملے میں چار افراد کی گرفتاری عمل ملائی ہے تفصیلات مطابق آصیف نگر پولیس کے جانب سے خوالیٹی ٹو اینیمل ایک کے تحت چار افراد کے خلاف کاروائی کی گئی ہے ملزمین سیدلی گڑا علاقے میں ایک زبا خانہ چلا رہے تھے اس کی اطلاع ملے پر آصیف نگر پولیس نے وہاں پر چھاپا مارا اور گیارہ اونٹ بھی برامت کیے ساؤت ویز زون کے ایڈیشنل ڈی سی پی ایم ڈی اشواف نے میڈیا کو بتایا کہ گرفتار افراد نے اونٹ کو زبا کرنے کی اجازت حاصل نہیں کی تھی اور وہ اونٹوں کی مناسب دیکھ بھال بھی نہیں کر رہے تھے لہٰذا ان کے خلاف فوالیٹی ٹو اینیمل ایک کے تحت کاروائی کی گئی ہے گیارہ اونٹوں کو مناسب نگہ داشت کے لیے جیئے چمسی کے پیٹرنیری محکمے کے حوالے کیا گیا ہے ہمارے سی پی صاحب کے انسٹرکشنز کے اوپر ہم عمل کرتے ہوئے کچھ ایلیگل ایکٹویٹیز چڑھ رہے کے اپنے ایری میں وہ چک کرتے ہوئے ہمارے لوگ پٹرولنگ کر رہے تھے اس پہ ہماری حیما کو ایک انفرمیشن آیا ہے کہ ہاں پہ کیاملز ایلیگلی سٹارٹر کر رہے بولکہ ایک انفرمیشن آنے پر حیما اس سے جا کے ہاں پہ ویریفیر کرنے پر گیارہ کیاملز تھے گیارہ اونٹ تھے جن کو سٹارٹر کرنے کی نیت سے وہاں پہ رکھا گیا تھا تو اس گیارہ کیاملز کو ہم سیس کرتے ہوئے وہ جو آدمی تھا یہ سید دولی گڑا پہ جو کام کر رہا تھا تو اس کو آریش کریں اور اس کے چار کام کرنے والوں کو بھی آریش کریں اور ان کو کیس لگا کر 83 by 24 میں کیس لگا کر اس کو جیل بھیج دیا گیا اور جو جو کیاملز تھے نا ان کو جہ ایچ ایم سی کے ہینڈ آور کر دیا گیا وہ لوگ پھر وہاں سے یل بھی نگر پہ ہولڈنگ پہنٹو پیپلز فر کیاملز بلکہ ایک انجیو ہے وہ لوگ ان کو اینیملز کا ٹیک کیر لیتے ہیں تو وہاں پہ وہ جیہ چیمسی ان کو ادھر ہینڈ آور کر دیا گیا ہے اب آپ کے میڈیا کے ذریعے میں اپنے لوگوں کو اپیل کرنا چاہ رہا ہوں یا رمضان یا بکریت بلکے یہ کھانے کے شوق میں غلط کام نہ کریں یہ ہیرن کا گوش اور ہمونٹ کا گوش بلکہ اور کوئی نمونے نمونے کے کام کر کے اپنے آپ کو کیس میں نہ پھسائیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو لیگل تھینگ سے وہی کریں اور ایلیگل تھینگس نہ کریں جو ہمارے حیما جو یہ صحیح ہے وہ سید علی گڑا آج سفنگر پی ایس کے لیمٹس میں انفرمیشن آنے پر جا کے وہاں پہ ریٹ کریں وہاں پہ گیارہ کیمٹس ہمارے کو ملیں اس میں وہ ایلیگلی سرائٹر کرنے کے لیے جمعہ کیے گئے تھے وہاں پہ نہیں اس سے پہلے کیا کریں وہ انکوری کر رہے ہیں ہمارے یہ جو کیمیل سرائٹر کرنے کے لیے تیاری کر رہے تھے آئین ٹیم پہ جب ہمارے حیما آج سفنگر کے جا کے ریٹ کر کے وہ روک دیئے سر یہ کیمیل لوگ کان سے لائے تھے یہ کیمیلز یہ لوگ جنرلی یہ لوگ تو مدھیا پردے سے لے کے آئے جنرلی راجستان مدھیا پردے سے لے کے آ رہے ہیں آسیف آباد زلے کے تلنگانہ وارکنگ جنرلس یونین کے صدر عبدالرحمن اور زلہ جنرل سیکریٹری ایس ایم پتکمان نے زلے کے تمام وارکنگ جنرلس کو مکانات پراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے آسیف آباد زلہ مرکز کے ایس ایم گارڈن میں تی و جی سلے ایکزیکیٹیو کا ایک اشلاس منقض ہوا اس موقع پر ذمہ داران کا کہنا تھا کہ مناسب تنقاؤں کے ساتھ سماجی خدمات کے نقطے نظر سے کام کرنے والے صحافی مالی مشکلات کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں دریانسنا سابقہ حکومت پر صحافیوں کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہونے کا الزام لگایا گیا اور زلہ صدر نے کہا کہ صحافیوں کے حقوق اسی صورت میں حاصل ہو سکتے ہیں جب وہ متحد ہو کر اپنے مسائل کے حل کے لیے جدو جہد کریں گے صحافیوں کے ہیلتھ کارٹ ٹھیک سے کارپرد نہیں ہے اور صحافیوں کو فوری طور پر علاج و امولوجی کی پرامی کے لیے خصوصی اقدامات کیے جانے چاہیں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ صحافیوں کو ریل و پاسس کی ریایت معامل کے مطابق ہی جاری رکھی جائے تی ڈی 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 سحافیوں کی فلاہ بہبود کے لیے پور ازم ہے اس پروگرام میں آیا جی کانسل کے رکن اس وینو گوپال ڈسٹک ایکریڈیشن کمیٹی کے رکن پرکاش گھوڑ تی ڈی 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 کے زیلا خازن اے ساتیش زیلا نائف صدور کرشنا مراجو سوریش نوین گھوڑ چندرکانت الیکٹوانک میڈیا کے صدر بکا جی رمیش ٹونٹ سیکرٹری عبدالحنان اورگنائزن سیکرٹری ڈی رمیش کے علاوہ زلہ ایکزیکیٹیف میمبرز رادی شیم وارا نسی سری نواز کے علاوہ دگر نے شرکت کی سنگھر اڈی زلے میں ایک خاتون ڈاکٹر کی مشتبہ موت ہو گئی 25 سالہ رشنہ رڈی اور آر آر پر ایک کار میں بے ہوش پائی گئی تھی ذرا نے بتایا کہ رشنہ رڈی خمام زلے کے ممتہ میڈیکل کالج میں پی جی کی طالبہ تھی اور ممتہ کالج باچو پڑی میں انٹرنشیپ کر رہی تھی امین پور پولیس ٹیشن حدود میں مخامی لوگوں نے کشتہ رڈی پیٹ آوٹر رنگ روڈ پر ایک کار میں اسے بے ہوش پایا اور پولیس کو اطلاع دی موقع پر پہنچی پولیس نے طالبہ کو اسپتال پہنچایا تاہم وہ زخموں کی تاب نال لاتے ہوئے دم توڑ گئی پولیس نے خاتون کی مشتبہ موت کا ایک معاملہ دش کرتے ہوئے اس سلسلے میں تحقیقات کا آغاز کیا ہے جرمنٹن سپر سپیشیلٹی ہسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسٹ اورٹوپیٹک سرجن بون فریکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپطال میں چویز گھنٹے، ایم آر آئی، سی ٹی سکین، ٹو ڈی، ڈیجیٹل ایکس ری، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سپر سپیشیلٹی ہسپیٹل، پلر نمبر ایک سو پچاس، اتاپور، ہیدراباد